مفتی سعید آمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت تھی دارلوم دیوبن کے بڑے محدث تھے انہوں نے اپنی کتاب تحفت العلمائی میں لکھا ہے اور وہ خود بھی اس سال بخصت ہو گئے انہی ایام میں خریب میں رمضان کے آخری آخری دنوں میں انہوں نے لکھا ہے تھوڑا سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کسرت کے ساتھ علماء کو کیوں انتقال کر آ رہا ہے اتنے زیادہ علماء کیوں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ علماء نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جب بیوی اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور جب امت اپنے علماء کو ستاتی ہے تو اللہ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور دشمن جو چال اور مکاری چل رہا ہے علماء سے نفرت پیدا کرنے کی علماء سے دوریاں پیدا کرنے کی ان میں سے بہت سے پلاننگ میں سے یہ ہے کہ اب یہ علماء اپنی طرف سے بولتے رہتے ہیں فلاں کرتے رہتے ہیں اب ان کے حساب سے چلے تو نہیں ہوتا نیا زمانہ ہے ٹیکنالوجی ہے یہ سب دیکھنا پڑتا فلاں کرتا علماء کے علم اور ان کی شان میں توہین تحقیر کر کے ان کی بات کی اہمیت کو گھٹا کر دین سے دوری کرنے کی جو پلاننگیں ہو رہی ہیں تو جب علماء کی تحقیر توہین تظلیل انہیں ڈسگریس کیا جائے گا تو یہ ان کی شان میں جو تکلیم کے باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بدعملی کی وجہ سے علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں یہ ایک ہے علماء سے دوری کا طریقہ علماء کے علماء ہیں آپ ان سے دور کٹے ہوئے جی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ تو ہیں علماء نہیں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے کیونکہ آپ کے لئے نبی کا نائب اور خلیفہ نبی کا وارث دنیا سے چلا گیا جو رہبری کرنے والا تھا تو اس واسطے ہماری ہر دعا میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ علماء کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دس لاکھ حدیثوں کے حافظ انہیں کسی نے پوچھا دس لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں بڑے محدث بڑے فقی اتنا علم اللہ نے آپ کو کہاں سے دیا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا تیس سال میرے ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے جب اب میں بیان کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تیس سال ہو گئے میری فرض نماز ادا کرتے ہوئے آج تک اللہ گبا ہے کوئی نماز ایسی خانی نہیں گزری جس کے بعد میں نے اپنے علماء اور اساتذہ کے لئے دعا نہ کیا ہوں ہر نماز کے بعد میں اپنے علماء اور اساتذہ کے لئے دعا کرتا ہوں تو اس واسطے علماء کی زندگی ان کی صحت اور ان کی عمر کی برکت کے لئے ہمیں دعا کرنا چاہیے وہ ہمارے دین کے رہبر ہوتے ہیں سو میں سے ایک فیصد عالم کو بھی آپ دکھانے سکتے جو آپ کی دنیا کو لوٹنے والا بنا ہوئے ہیں آپ جس عالم کو بھی دکھائیں گے وہ آپ کی دین کی رہبری کرنے والا ملے گا دنیا کا لوٹنے والا نہیں ملے گا اس واسطے علماء کے چلے جانے پر بہت غم افسوس کرنا چاہیے اور ان کی صحت اور ان کی عمر درازی کے لئے دعائیں کرنا چاہیے خان ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہ ہو اگرچہ کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ان کا رہنا ان کی زندگی رحمت کا باعث ہوئی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیت فرمائی بیٹا علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو اللہ جو رحمت ان پر نازل کرتے ہیں اس کا حصہ تمہیں بھی مل جائے گا فاسقوں فاجروں کی صحبت سے بھاگا کرو جو لانت ان پر برستی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہارے کھاتے میں بھی آئے گا تو اس واسطے علماء کی شان میں کسی بھی طرح کی بیعدبی نہ ہو گستاقی نہ ہو بتتمیزی نہ ہو حضرت تھانگی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی میں اگر کبھی ایک بار بھی کوئی آدمی جان پوچھ کر علماء کی شان میں بتتمیزی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے دین کا علم پھا لیتے ہیں اب کبھی اس کی نسل میں کوئی عالم کوئی حافظ کوئی دیندار پیدا ہونے کو تصوری نہیں کر سکتا یہ نبی کے نائب ہیں یہ نبی کے خلفہ ہوتے ہیں نبی کے وارث ہوتے ہیں سچی توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ نسل کو دیندار بنائیں گے نہیں جب اگر کوئی شخص ہے علماء کی شان میں بتتمیزی اور بیعدبی گستاقی کے ساتھ پیش آتا ہے اس واسطے ان کے لیے محبت عقیدت غلط باتیں ان کی شان میں کرنے سے بچنا چاہیے